اسمی و عبدالقادر المشہور اسمی مجدی صاحب العین الزمالی شای حمدان تیوز عدرگستر فائد اگر نا درگستر فائد اسے شای حمدان اکت ستت دو لگاتا روز مضاق نا دو لگاتا روز ہے فائدان اکت ستت دو لگاتا روز ہے چا من مجدید ان لوگینتی من مجدید ان لوگها یاد سوید یاد سوید من سوید شای حمدان برسولی نور دی اللہم نور دی نور دیل بذات شی رحمت اللہ موسنف یون تحریر محرر یون یعنی دربار کلیفہ خاص اللہ ما نور دین بدل شین لگن خلاصت المناقب بدل در فرماوان میر پیرن حضرت امیرن خیلگاتار اکت دو روز ساہی نسوڑا کرنی سوال دیکھن چھنچن بگر کچھن روز انسان میں دا لیکن خدا کی بارگاہ میں سائنس وائنس نہیں چلتی ہے وہاں جو اس کے دیدار میں گم ہو گیا جس رب نے انسان کو کھانے کا محتاج بنایا وہ رب اپنے دیدار سے ان کو بھوک اور پیاس نگا دیتا ہے یہ لئے حضرت یوسف سن دوران مشہد کانشہ بہت شایل تو جو رب کا جلوہ دیکھ حضرت یوسف المصروب خضرین کی سردار بینیوں اللہ تعالیٰ سکرن ایجید میں خدایا بایت المال اس ملچو راشن دہ نہیں رہا تنسو خوشک سرنی کے گلد راؤں کم یہ بھی یہ باگ رہا ہے یہ میں آیت چھوان ویل سی آیت سی بابست لیکن دو مہینہ میں لوگوں کو کیا کھلا کیا کھلا ہو اللہ تعالیٰ سکرنیٰ سکرنیٰ دو مہینہ پھر کھائیں گے دو مہینہ دو مہینہ کے بعد نیا کلہ تیار ہو جائے گا پھر وہ نیا کلہ کھائیں گے لیکن دو مہینہ جو بیچ میں گئے پھر کیا کھائیں گے پرمو جیوسف سے کیا یہ پریشانی حال پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کلہ داہریت مغلین بالے تھیں گے اس کیجئے ٹھوٹل جی پن نوران پن روئی پیڑی پرد یوسف ہر بھی سون پن روئی اتھر دکیئی خاص کر یعنی خواتینوں تن کو اس نے یوسف سے پھر ظلے گا پھیدا گئے پتاس خواتین زبردست حتا کہ منگ یوسف علیہ السلام پن خطر پر زیاد قرد کھدایا جس گلی سے یوسف نکلتے تھے تو عورتوں کا تاہتا اور حجوم جمع ہو جاتا تھا ایسا نام تھا ایسا حسن تھا ایسی خوبصورتی تھی لیکن میں نے بزرگت 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 کائناتا اے یوسف علیہ السلام حضرت کھینے ایمی پاہمی روئی نکال سو بھی پرد کھو اے یوسف علیہ السلام جب ان مانا پہ پڑ گیا جمع جب ان کو دینا کچھ نہیں ہے بس ایک دیدار ان کو دے دو جو جو تیرا جلوہ دیکھیں گے دو مہینہ ان کو بھوک نہیں لگے گی دو مہینہ تک کھانا ہی بھول جائے گا پینا ہی بھول جائے گا ان کو اتنے دیوانے اور مست ہو جائے گا اب جو عاشق رب کے دیدار میں مست ہو جائے گا اس کو کھانے کی کیا ضرورت ہے اوی شای ہم دان گزن دو ہم نکھاو نہیں نا سو باس کنٹینیو رو در مگر حضر کی علامہ نوردین بدخشی رحمت اللہ علیہ فرماؤن آپ در جلگر بھائیدار میں پتے آئی کے دو پنگر مریدن اکد ستت دور ہو مریدن پنگر نصیت کر فرماؤن جو مریدو تو اس ہوا تھکا نبادت کے لئے گئے نصیت تھوڑا ہے ہم ولیوں کے ماننے والے ہم پیروں کے ماننے والے ہم خدا کے بزرگوں کے ماننے والے لہذا نصیت ہمارے ہی یہ اوروں کو کیا کرنا اوروں کو جب ولی کی قدر نہیں تو اس کی نصیت کی کیا قدر ہو اگر تم ولیوں کی قدر کرنے والے ہو تو ان کی کلاموں ان کی باتوں کی قدر کرو جبا صرف نام کے مت رہو کام کے مرید بن جاؤ حضرت بیر بیرامیر کبیر پنگر مریدن کرن نصیت فرماؤن زمینہ لو مریدو تو اس ہوا تھکا نبادت گئے گئے شیخ مرید گئی شایخ حمدان اسپنن بیش شیخ مرید گئی حضرت کے امیر اسی لڑھ زمین اس پر دراؤن اسی ایم پت بھرموئنے کچھ سنتا نہیں تابیہ دیری یون اوی یمہ ستھنا فلائیت اس مزدر اگر نیمانوس انعائیت ان کے انر قوت برداشت تھا یمگینہ سنوات امنیویت دنیا سے منقطع ہو جاتے یہ بھی ایک خدا کا انعام ہوتا ہے مگر میانے اپنے درگو دوز دو دو منہ سنو لولا اکل سنت حبیبی لا اکل اگر کم دشن نیمی سننت آجینکے اگر میں انہی بین کمد دشمود آجینکے حضرت امیر فرمانور لا اکل عبدا مرنکس وفاکس دمستان کین میری کبیر اکدان دیگی حضرت سنتا نموحبت شریعت اس پر دیگی تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر اس کوئی سے عشق بنو ہر ادا مدی کی سنت کے مطابق یہی میرے پیر کی تعلیم ہے یہی روز پاک کی تعلیم ہے سنتا نموحبت تارکہ بھی ہوں کوئی عبادت اسمہ چمکہ نوشہ شبی بیدار شبی بیدار اشار دماغہ چھوٹی قوضی نفغیری وغیرہ وغیرہ اور پیر پیران فرماون مینج جمعی مرحبا کہیوں پانے ملاجمہ کمچ پانے میں پیٹھ مت رہے ہوئی آپ کے پاس سب سامنے ہیں نمی مین چھتی ہیں یہ مند چند بجد بجد روتر میں عبادت نماز تتھائی پر چمکناشا قیام کر پر اسمان اسمان چھنک اور پر موگ میں سکی میں یہ محال چند گرمی ہندن سخت درین گرمی ہندن بڑن بڑن دوہن ملاسن روز در روزن میں ماشی قدرین نماز مارا میں ماشی قدرین روز مارا سنو ہوای ونکای مدی آشکا دوہن یلی پاکٹ بھین کام فنا پی دس گئے فنا پی غوثی آزم یلی گا عجیز ون نزیزو کر چکو سیار جب میرے چنازے کو تو کتم پر لکھ دینا نام والا غوثی آزم کا فرشتہ روک دے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے دو یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا گوثی آزم کا فرشتے فرشتے مجھو سے جب پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہے نام والے گا غوثی آزم کا چکو پیری آلم بے نظیر چکو پیری آلم بے نظیر یا غوثی آزم دستے یا غوثی آزم دستے چکو پیری آلے چکو پیری آلے نبی بدے یا غوثی آزم دستے یا غوثی آزم دستے عرض گئے اسے ہی جب سورت کرت یامت نظر آہد و رس چکو پیری آمت کار دستے رس چکو پیری آری چکو پیری آلے چکو پیری آلے یا غوثی آزم دستے یا غوثی آزم دستے یا غوثی آزم دستے سوائی آسنا پاتتے باہوش و حواس شباش باہوش و حواس گو یہ بے ہوش و حواس گیا چھن ادر جو پر لوئیتے تیم گئی دنیا نشمن قطع تیم ان سب دی تمام عبادت محبت یہ اکتاک لیکن یہ باہوش و حواس روح گیا جو سوئی یہ باہوش و حواس تیم ان سب دی تمام عبادت محبت تیم ان چن محبت تیم ان چن روات محبت تیم ان جوا سوئی اگر لائکن دارمیش بیدی میں اشید و حیبین محبت محبت لان جو پس خوڑی سانس چنانس دشین اس حبیل یمین بیاگے اس حب شما محبت لان جو پس خوڑی ستارپس سچات محبت لان محبت لان جو پس محبت لان جو پس محبت لان جو پس اگری آج و محمد درمیون محبت لان جو پس محبت لان جو پس سوردار نبی سے جبن خواب رکھوڑا ہے پالے اعلان لیکن گلشی پاک کا زبن سکر بغداد چی جامعہ مز اعلان قدمی حاضر اللہ رکھت کل وزیلہ اے گلشی حضم سکر پانے اعلان کائنات کنسانی ولی انہ سجو گردنر بڑکت میں مبارک عزتی شاہی گولان کہ ان لوگ دامن اسکا سکر دری باری نہیں بنے گئے ہو نہیں بنے گئے اور بنے بنہ بھی نہیں ہے یہاں پہ رہا دیکھا ہے شپیٹو گئی باری جو سپاک آب ایک دو پانے مریدان برہ کن درہزگاسم بھائیو سانو چھت بھائیو رجسٹر بھائیو فائیل پانے مریدو کورال جاں پانے مریدی دیو ہے نا لہذا یہ چھل گل کے یہ لکھا وہی وہ چھل دبل گئے جنرہ سے چھل درج ہو چہتے ہیں کہ وہی ہے مگر آپ کو ریگستر میں جناہی میں شاہی جیلان سے اعلان ماچھ لگڑ کا تھا ایمیس قادر زائن خاجہ موئین بینی چستی اجمیری یہ نمت اللہ خلوط فیلم پر میں ہے دوستان اسمار دوستان اسمار یہ ماچھل اللہ کا دھشتی ہے خاجہ اجمیری رحمت اللہ اس نبیان پانے سوز ہندوستان اسمان اسلام علمت اسلام جنڈ بلند کرن خاندر اس نبیان پانے سوز بدا سکتا مکمولا حضیظو یہوئی کیا فرمان نبن یلکیو سی ازمان اعلانک اور فقدات سی جامعی من یو سپنیو ملکت اندر فہاڑی پیڑے بازت کرن فہاڑی پیڑے بازت اندر بیان وہ بغضات جڑکنن مزاواز موسیقی یہ آنکھیں یہ سر ہیں یہ ذریعے جبر ہیں یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں جاہو رکھو قدموں سے آگا جہاں جاہو رکھو قدموں سے جانم مریدے ہیں یہ جاہو رکھو قدموں سے آگا جانم مریدے ہیں جاہو رکھو قدموں سے آگا آہاں اگرہو رکھو قدموں سے آگا اکرہو رکھو قدموں سے آگا اکرہو رکھو قدموں سے آگا کہ دوست کی قرآن ملیچ آیات چسپان کرن مسلمانوں پر کی تو چھو مدد منگن نبیین تو ویلین قرآن سے چھو دفن یم نجم تو ایک آنہ تھا نجم کا نقصہ آیا ایشا امنی متعلق یم ویلین تو نبیین مدد چھو مگن کیسے پدل کرسنے تعلیم یہ اشکال کرنے تھوڑا بہتو دلائی چھتے بارہ بہتو لیکن یہ ایک اهم نکتہ ہے کہ ہر ایک سوال کا یہ اچھا نبا ہے نبن سوال خیری حاجر اشتر ہی ملن اشتر ہی ملن اشتر بار بار کے کہنے لو کسا چھے بودن ہز آئیت کی کرنے مسلمانوں پر چسپان اولیان پر چسپان لیکن ایک خاص اور مختصر اور اہم بات بتاؤں گا اس کے بعد دو چیزر کہنے لو کسا چھو ملنے کہنے لو کسا چھو ملنے تویسے چھو مدد منان نبیین تو بھنا چھو دفن نجم نمتہی نفر اگر یہ آئیت امی متعلق چھو یہ کمن مدد منان نبیین تو بھنا چھو نبیین تو بھنا چھو نبیین تو بھنا چھو یہ آئیت کی دوری اگر یہ ساکھ وازے پرن اسے کمن مطلیقی نبیین تو بھنا چھو اسے کمن مطلیقی یہ کمن مطلیقی بھنا چھو نمبر اپ قرآن تو بھنا چھو اففل لک وَلِمَا تَعْبُدُو اے بھتن مدد مگن بھانیو افتہی افسوس تہی بے تمن یہ حصہ بندگی کرن چھو یہ حصہ عبادت اک افسوس تہی بے افسوس تمن وَلِمَا تَعْبُدُو بے ایتی من شاید اگر اللہ تعالیٰ وَلِمَا تَعْبُدُو افسوس تھی بے تمن وَلِمَا تَعْبُدُو بے تمن یہ من دوئی مگن چھو یا یہ من دوئی عبادت کارن چھو کب تمہاری اقلیں کب تمہارا دماغ کام کرے گا کب تم خارجیوں کے لشتے سے نکل کر مسلمان کے لشتے میں آجا ہوگی یہ خارجیوں کا کام ہے بتو اور کفار کی آیتوں کو مسلمانوں پہ جسپا کرنا یہ خارجی لوگوں کا کام ہے جواب دے دو مجھے خدا دپن افسوس تاہیے آئے مگن والو آئے عبادت کرن والو افسوس تاہیے بے کمان افسوس ہے ہم تو عبادت چھو کرن تب ان مطلب کو خدایشن گوشی پاکست افسوس کرن تو نہیں بھی ہے نمبر آٹھ اور اس سے بہت اہم آیت یہ ہے کہ ہم سورے بومنین میں ہیں اللہ صلح فرمائے آئے جہنم تاہیے اے گھر و لہن لگن والو آئے جہنم تاہیے بے کمانی مندج یہ بات افسوس کرن تجوہ سہری میں اچھی بات آئے جہنم تم گئی جہنم میں جاؤ گے اور وہ بھی جائیں گے جن سے تم مند دے ہو چلو خدا بچائے اللہ پچائے نعوذ باللہ ہم کو مانگتے ہیں اللہ کہتا تم مانگتے ہو جہنم میں جاؤ گے لیکن خدا دفن یمان توی مانگن چھو کم بھی دہنہ بس اب آپ فیصلہ کرو اب آپ کے ہاتھ میں بات ہے اب آپ کے سامنے بات ہے اگر خدا دفن چھتے مان یمانگن جہنم پھین بہت حق آپ کے مطابق لیکن یمان توی مانگن چھتا ہے یمان کی جہنم تعلق مطلب جلدی تو میں جواب ہم نبی سے مانگتے ہوں ہم کسے مانگ دے ہوں ہم ولی سے مانگ دے ہوں اب فیصلہ آپ کرو اگر آیت ہمارے لیے ہیں تو نبی کا کیا کس ہو رہا ہے اگر کسور ہمارا مانگ رہے ہوں اللہ بچائے ہم مانگنے کے لیے جہنم میں مانگنے والوں کے لیے لیکن اس میں نبی اور غوث کا کیا کسور ہے اللہ فیصلہ اس بات تو سب لوگ متفق ہے کہ نبی کے بارے میں تصور بھی نہیں جہنم کی بات کریں ولی کے بارے میں تصور بھی نہیں جہنم کی بات کریں تو پتا چلا یہ مانگنے والا جو سلسلہ ہے یہ یہ مانگنے نہیں ہے یہ جو پتلے مگر ہیں اور قرآن چھواتے تم کچھ رہو جیسے جہنمس کے تم پتلتی جہنمس مگرہونے تم بودھتی دیجن نکڑی بھدن ایزن بھندی جہنمس تو پتا چلا یہ کافر لو جو بطو اور پتھروں سے مانگتے پھر ایک تو وہ کافر بھی جہنمے جانگے ان کے وہ پتھر اور بودھ بھی جاننے میں جائیں گے ارے ہم تو اسے پری ہیں ہم نبی سے مانگ رہے ہیں ہم ولی سے مانگ رہے ہیں پتا چلا یہ آیت ہمارے یہ ہے ہی نہیں ہے بطوں کے پاس کچھ نہیں تھا نبی کے پاس سب کچھ نہیں ہے ہاں بطوں کے پاس دوسری عظم کے پاس سب کچھ ہے جو سی ازم رضی اللہ تعالیٰ نواز جو سور تاظرمیں نکھاٹی ہاں تاہو گوشبہ کا نماز پر نماز آجن پہ سورہ سوچا نماز آجن کےzt kiş smells سی صحت ملوں کو پانکان جنسا تجا گستانے میں باتتا تو battling chains عطیق و Shaw Gusسن رسول ابنا سات تو aconteceu عÇا دائرہ دائرہ دائرہو، یémonی شور فخاند دائرہ 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 لاؤزب Experience بچان اول فرقاء ان شامت او اُوں اين چاہتاو ہدا یہ دور ہوا صورت کا آنچہ اگنی ہوئی کہا جی خاضر کو کھوئے ہو وہ تو تو جو پونہ ہمارے ہونکارا اٹھے اگر بچنی حکومت آئی جہاں انگر یہ مانکرین کلت مہ گو پیرہ دو منہ پیرن ون حیلی میں بازوں کی طرح ہوا کی طرح ہے یا جنا بچھوز نے قطوب گاس ولی کے میں چور ہوں میں چوری کرنے آیا تھا یہ دیکھ چادر پیر کی میرے ہاتھ میں مگر معاملو کو بدل یہ نشم دائر ایوان آتینا دروازے بچوز بائن سارم کنین نیر رفت لیکن سوکر بینو روحنی باڈشا دوپنی از دوت کی غلطی ازام یا چوباندی فرصبا مالا یکی درواز شکا دیم فرمولی خانی خیزر یہ دروازے کے باہر چور تھا اندر آگے عملی بنا دیا ہمارا تھا نالا یا ایم تکبیر نالا یا ریشتال نالا یا ریشتال بردان ایم کام سرد اور سنا مجددی دیل فیسانی شیخ احمد صاحبی رحمت اللہ علیہ ملفوظات اس اندر فرمانا نبن تب نہیں اس زمانے میں بھی کسی کو ولی بنانا اور کسی کو ولایت کے درجے سے اتارنا آج بھی بغداد میں بیعت کے قبر میں غوث یہ کام انجام دے رہا ہے سمی نظری کریتا سمی نظری کریتا آج میں یمی نظری جندگی já میرے موسیقی 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 کیونکہ انچہ صفات خدایل ہی مظہر تین کمالاتن ہیں مظہر ایمن مدد خدایل ایمن کن رجوع چھو انشاءاللہ مزید آشم ہو تو وہ بڑے وقتی چھنے ہوں بہرحال کیا کہ میں آپ کے لئے سارے انہوں نے جانسا ہوں یہ مقصد ہی چی ہوئی تذکرِ گاؤس سنڈل گا سن شادا اس جڑو پنیس شاہی جیلانہ سویتی تہمیہ آئے سن دنیا تیروی آباد آخرہ تیروی شہاباد میں آنے بزرگر چندو دیش پنیس اقیدن رنس کرنے خاطر قریب محنف میں آنے بزرگر جوانوں بھی ان دیکھیں ملا پوچھیں بلا تحقیق مکرئو کوئی اقتداء مکرئو کوئی سپت پت مگنی کوشش پر خوئی ہو امچہ واقعی شاہی جیلانس مرید کینہ امچہ واقعی مبی کریم انہیں داغدار کے لئے ہیں مناسقین انہیں پر نماز پر پڑھن قرآن پر پڑھن لیکن اندر میں کچھ اور ان کے جلوع میں ہیں لہذا پندر امامت کے جوائم پر پنی نماز پنی عبادت بچاؤنے خاطر ایون میں چھو بڑا افسوس یا کچھ کرتے گا سن آج چھو تم لخت میں پیر بنیمی جیمن پیر مریدی ہوا سے دہن لوگ مطورس کہتی من چھو پدہ لوگ اب اسی طرح پھستے ہیں فجل تحویر فوق وغیرہ یہ مراستہ انہیسی منزل مخالفت تکرن خدا دوام ہمارے جنوبی کشمیر میں ایسے بھی لوگ ہیں یہ مراستہ انہیسی دبل بس خدا بے شکنی ہے کہ انہیسی تمر بہت لن تھا ون ناو لکھیں یہ مسکیہ دو اور چھو سچ بتا ہوں میں کوئی جوک نہیں کرنا ہوں ممبر پر بیٹھا ہوں ہمارے اسلام آباد میں ایسے پیر بیٹھے ہیں جو کل تک اس پیر مریدی اور فوق تحویزن تبرکاتن وغیرہن مخالفت کرن میں اوشتہ ہے نوی پیر یہاں چھو بودھا تیچوان یخنی بہت بھی ناو کمسن چھے آپ بہت لہب رہنے پاچوان یخنی ناو جاکنی دو اتیا چھو سو پاچو تیمیرہ ایمان تیمیرہ ایمان تیمیرہ ایمان تیمیرہ چکارت پیر مرید تیمیرہ ایسرے ایسرے ایمان تیمیرہ ایمان تیمیرہ ایمان تیمیرہ ایمان لیکن ناو یہ ٹوٹا لی دا پنچ آز بولام آزاد کرن اک سواب تیمیرہ ایسر تیمیرہ ایسر سنگھ کوئی سیڈیا پیرے خدا گرہ ان کے لکھے ہوئے تعلیم بھی ہم نے لوگوں کے گلوں گلے میں باندے ہوئے پائے ہیں لیکن یہ محض ایک دھوکھا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہمارے بن جائیں تو ہم ان کو اپنا بنا کر کے اس عقیقے سے ہٹانے کی کوش کریں میں تمہیں گزارش کرتا ہوں تذکرِ گاؤس یا گاؤس پاک کی محفل کا مقصد صرف سننا اور جانا نہیں ہے اس مشن کی حفاظت اس مشن کا دفاع اور اس مشن پر قائم اور دائم رہنے کے لیے ان مجالس کا اقاد کیا جارہا آپ ایک بار پھر اہد کرو انشاءاللہ ہم اپنے مشن کو اپنے خون سے سچنے کے لیے تیار رہے گا ہم اس پر قائم اور دائم رہے گے اور ان بدل سروں کو ان سبوں سے نکام لے گے جو ہمارے مشن کو حسات جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو اس سے لیے تعیید کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے کہ ہم یہ بھی نصیبت آج سے ترین مرکر آر جو ہے پیغام چو تحریک سلطل اولیات و ایمان خرجائے اللہ تعالیٰ وسلم ایمان تحریکا تنظیمن تعالیٰ خرجائے لیکن میں موسیقی